ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں اور اپنی زندگی کام کہیں نہ کہیں بیزی ہوں گے تو دوستو آج کی سیوڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ پورٹ ڈیلیوری میں ہیں یعنی کہ سوئی کی ہے زماٹو ہے اگر آپ کسی بھی کمپنی میں اگر آپ ڈیلیوری کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک کمرشل بائک ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس کمرشل بائک نہیں ہے تو آپ کا کہیں بھی چالان کار دیا جائے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے ریپیڈو بائک ٹیکسی میں ہو رہا ہے کہ جن کے پاس کمرشل بائک نہیں ہے ان کا چالان کار دیا جا رہا ہے چاہے وہ ریپیڈو ہو گولا ہو یا اوبر کچھ بھی ہو تو اسی طریقے سے سوئی کی زماٹو اور آدھر ڈیلیوری جتنی بھی کمپنیز ٹائم چل رہی ہیں مہا نکروں میں سم میں ایسا ہونا جا رہا ہے بہت جلدی جو ہے گورنمنٹ سرکار ایسا ڈیسیزن لینے جا رہی ہے اسی کام میں ایک پروف جو ہے اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو پلیس اس ویڈیو میں آپ پورا بنے رہیے گا ویڈیو تھوڑی بھی اچھے لے گئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے دوستو چینل سبسرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے گا کیونکہ اسی طریقے اپ ڈیٹ میں اس چینل پر دیتا رہتا ہوں تو دوستو سبسرائب ہم آپ کو بتا دیتا ہوں شوٹ میں کی کمرشل کا مطلب کیا ہے دیکھیں کمرشل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز سے اگر آپ ارننگ کر رہے ہیں کمائی کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اسپیشلی گاڑی یعنی اسپیشل لائسنس ہونا ضرور یہ ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی پرسنل یوزز کی بائک ہے یا فورویلر ہے اس پرسنل چیز سے آپ کوئی بھی ارننگ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی پرسنل چیز آپ کو کسی کاروبار میں یوز کرنی ہے یعنی کہ اس سے ارننگ کرنی کمائی کرنی ہے تو اس کے لئے اسپیشل آپ کو لائسنس لینا پڑے گا اسپیشلی آپ کو اپرور لینا پڑے گا جب جا کے اس بائک سے یا فورویلر سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں کمائی کر سکتے ہیں تو ایٹ مینز میں شوٹ میں ایک بار اور آپ کو کلیر کر دیتا ہوں جس طریقے سے ریپیڈو ہے اولا ہے اوبر ہے اس میں بائک ٹیکسی سے جو رائیڈنگ کرتے ہیں لوگ illegally طریقے سے ان کے پاس کیا ہوتا ہے اپرورل ہوتا ہے گورنمنٹ سے ان کے پاس اپرورل ہوتا ہے جب جا کے وہ رائیڈ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اپرورل نہیں ہے بائک کا اور آپ کہیں سے بھی رائیڈ پک کرتے ہیں اور پک کرنے کے بعد بیچ میں کہیں بھی پکڑے جاتے ہیں تو آپ کا چالان کاٹ دیا جائے گا وہ اس بیسیس پہ کاٹ دیا جائے گا کہ آپ کی جو بائک وہ پرسنل ہے اور آپ اس طرح کیا کر رہا ہے earning کر رہا ہے یعنی کہ commercial purpose سے اس کو use کر رہا ہے اسی purpose سے آپ کا چالان کاٹ دیا جاتا ہے تو یہی نیام جو ہے food delivery میں بھی ہونا جا رہا ہے food delivery اب تک دوستو کیا تھا آپ کو بھی معلوم ہے آپ نے کوئی بھی جو ہے personal جو ہے بائک اپنے لون پہ لے لی یا کیش لے لی اور اس بائک کو آپ کسی بھی کمپنی میں لگا لیتے تھے food delivery سوگی میں کسی بھی کمپنی میں لگایا اور آپ نے earning سٹارٹ کر دی لیکن اب future میں آگے ایسا نہیں ہوگا اگر کسی بھی کمپنی میں آپ کو food delivery کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو especially commercial بائک کی شکرانی ہوگی it means آپ کو special license لینا ہوگا commercially اور آپ کو approval پوری طریقے سے لینے کے بعد legal طریقے سے اس سے پہ آپ کام کر پاؤ گے اگر آپ نے کوئی بھی بائک لی یا اور آپ نے direct food delivery چالو کر دی تو دوستو آپ کو چالان کٹ دیا جائے گا جیسے کہ ان بائک کا چالان 5000 روپے کا ڈلی کے اندر کٹ آئے کس بیس پہ ان کی personal بائک تھی food delivery کر رہا تھے کس میں سوئگی میں اور بیچ میں جو ہے ان کا چالان 5000 روپے کٹ دیا گیا اسی بیسیس پہ personal ان کی بائک تھی وہ commercial بائک نہیں تھی جبکہ دوستو ایسا بہت غلط ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کچھ مہانگروں میں یہ سرویس کچھ بند ہو چکی بائک ٹیکس کی کچھ بند ہونے جا چالو ہے نہیں ہے اب پوری طریقے سے کوئی کلیر نہیں ہے تو جو ہمارے بھائی لوگ تھے زیادہ تر اب بھی سوئگی میں زماتو میں کام کر رہے ہیں ان کے پاس food delivery last option جس میں کام کر سکتے ہیں لیکن government یہ بھی نہیں کرنے دیاری chain سکون سے اب ان کے لئے گورنمنٹ نے کنڈیشن لگا دی کہ اگر آپ food delivery کرنی ہے تو اس کی لئے بھی آپ کو commercial bike لینی پڑے گی اسی سیفٹی اپنے ساتھ ہے کل کو کچھ بھی ہوتا ہے تو بھگت نہ آپ کو پڑے گا کوئی company کسی ساتھ نہیں دیتی ہے جس پر پڑتی ہے وہ ہی بھگت دوستو میرا